ترکی پوری طرح سے دوہزر تئیس میں بدل جائے گا عثمانیہ حکومت کو پھر سے لائے جائے گا ترکی میں کیا ترکی پھر سے ایک مسلمان حکومت والا ملک بن جائے گا یہاں دوستو ہزاروں ایسے ویڈیو دیکھیں ہوں گے سوشل میڈیا پر جہاں پر یہی بتایا جاتا ہے کہ ترکی دوہزر تئیس میں پوری طرح سے بدل جائے گا یہاں کہ رجب طیب اردوگان جو ترکی کے پریسیڈنٹ ہے انہوں نے بھی اپنے تقریر میں کئی پر بتایا کہ دوہزر تئیس کے بعد ترکی ترکی پہلے جیسا ترکی نہیں رہے گا آخر ہونا کیا ہے اور ہوا کیا تھا اس کو جاننے کے لئے ہمیں پیچھے جانا پڑے گا عثمانیہ حکومت کے بارے میں آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے سنا ہوگا یعنی کہ آٹومان ایمپائر یہ مسلمان کی ایک ایسی حکومت تھی جو ایسیا سے لے کر افریقہ افریقہ سے لے کر یوروپ تک فائلی ہوئی تھی افریقہ کے ساتھ کچھ کنٹری اور تھی دوسری طرف کچھ اور کنٹری تھی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جنگ آٹومان ایمپائر بہت ہی آسانی سے جیت جائے گی لیکن بعد میں کیا ہوا دنیا کی زیادہ تر کنٹے آٹومان ایمپائر کے اپوزٹ میں آگئی تھی اور جنگ بہت ہی خطرناک جنگ ہوئی جس میں لاکھوں کروڑ لوگوں نے اپنی جان گوا دی آٹومان ایمپائر کو ہرا دیا گیا لیکن عثمانیہ حکومت کو ہرانا پھر بھی اتنا آسان نہیں تھا اصل میں ہوا تھا کہ عثمانیہ حکومت میں گدار روائٹ ہی تھے جنہوں نے پیسے لے کر عثمانیہ حکومت کے اندر ہی اندر گدار ہی کرنا شروع کر دیا تھا یہ وہ گدار تھا جنہوں نے عثمانیہ حکومت کو سیکرٹ باتے وہ دسمنوں تک پہنچایا کرتے تھے جو اندر کی باتیں تھے وہ دسمن کو بتایا کرتے تھے اور بعد میں جنگ کے بعد انہوں نے گدار دسمنوں کے ساتھ مل جائے کرتے تھے اور یہی سب سے بڑی وجہ تھی کہ عثمانیہ حکومت کو جنگ ہارنی پڑی پوری طرح سے اس کے بعد جو ہوا سوزی لینڈ میں کچھ کنٹری اور آٹومان ایمپائر کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا مطلب بادہ ہوا بادہ کچھ اس طریقہ کچھ سرتے کے ساتھ ماننی پڑی عثمانیہ حکومت کو مطلب ترکی کو کیونکہ دسمن نے کہا اگر ترکی کو بچانا ہے تو ہماری سرتیں ماننا پڑے گا اور اس کے بعد ان سب سرتوں کو ماننا پڑا ان سرتوں میں سے ایک سرت یہ بھی تھا کہ عثمانیہ حکومت ایک اسلامی حکومت ہے اس حکومت کو ختم کر کے وہاں پر ایک سرکولر حکومت بنا دی جائے دوسری جو سرت تھی یہ تھی کہ پابندی تھی کہ ترکی اگلے سو سالوں تک اپنی ملیتری مطلب فوج نہیں بنا سکتا اس کے بعد ایک اور پابندی تھی جو یہ تھی کہ ترکی کے جو بندرگاہ ہے جو یوروپ کو ایسیا سے جورتا ہے وہاں سے جتنے بھی جہاز گزریں اس کے کوئی ٹیکس نہیں ہوگا یہ ایک اور پابندی ہے جو ترکی میں جو تیل نکلتا اس کا ترکی کھدا ہی نہیں کر چکتا اگلے سو سالوں تک ایسا اور بھی کئی پابندی تھی جو ترکی کو پر لاغو کر دیا گیا تھا اس کے بعد اس ایگریمنٹ پر سائن کیا گیا اس کے بعد فوراں بعد جو عثمانیہ حکومت کو آخری سلطان تھے ان کو جلہ بطن کر دیا گیا مطلب کہ عثمانیہ حکومت کے جو آخری سلطان تھے ان کو ملک سے نکال دیا گیا اور دوستو اسی طرح کی کچھ پابندیاں جرمنی پر بھی لگا دی گئی تھی لیکن ورلڈ بار جو سیکنڈری اس میں جرمنی کچھ پابندی کو مطلب نظر انداز کیا سیکنڈ ورلڈ بار میں حصہ لینے کے لئے ان پابندیوں کو مطابق ترکی اور جرمنی کوئی بھی دوسری وری جنگ میں سامل نہیں ہو سکتے تھے اب دوستو جرمنی ایک طرف اور ترکی ایک طرف کچھ پابندیوں کو مانا جیسے جرمنی کچھ پابندیوں کو مانا کچھ کو نظر انداز کیا وہی دوسری طرف ترکی بھی کچھ پابندیوں کو مانا کچھ کو نظر انداز کیا جیسے اب ترکی کے جیسے ترکی نے اس پابندیوں کو نظر انداز کیا ترکی نے اپنی ملیٹری بنالی مطلب ترکی اپنی فوج بنا لی ان پابندیوں کے مطابق ترکی ایسا نہیں کر سکتا تھا لیکن انہوں نے ایسا کیا ترکی اپنی گنٹری سے تیل نہیں نکال سکتا تھا لیکن ترکی کے اندر جو حصہ آتا تھا وہاں ترکی ڈریلنگ کرنا شروع کر دیا تھا وہاں پر ترکی کھوڑائی کر رہا تھا اپنی ضرورت کے حساب سے تیل نکال رہا تھا تو ترکی یہ پابندی کو بھی نظر انداز کیا یہاں تک تو آپ پوری طرح سے سمجھ گئے ہوں گے اصل میں ہوا کیا تھا لیکن دوزارتائیس آنے والا مطلب اگلا سال دوزارتائیس ہے اور کیا برا ہونے والا ہے ترکی میں کیا پھر سے عثمانی حقومت لاغو ہوگی تو سیکلور ملک سے چھوڑ کر اسلامی ملک ترکی بن جائے گا دراصل دوستو دنیا کی آدھی آبادی جو مسلمان ہیں وہ ایک طرف اور آدھی آبادی جو مسلمان ہیں وہ دوسری طرف کیوں آدھے لوگ الگ سمجھتے ہیں اور آدھے لوگ الگ سمجھتے ہیں سب سے پہلے آدھے لوگ یہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ دوزارتائیس بعد عثمانی حقومت پھر سے لاغو کی جائے گی ترکی میں اور آدھے لوگ یہ ہے وہ جو سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا بالکل انکار کرتے گی کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو ہم لوگ کو کچھ سال پیچھے جانا پڑے گا انیس سو تائیس کو جب یہ پاوندیا لگائی گئی تھی جب ازرائیل نہیں تھا وہ ازرائیل جو جہاں ہے وہ فلسطین کہا کرتا تھا وہ بھی آیا کرتا تھا ترکی میں میسک کا ایک بہت ہی بڑا حصہ آیا کرتا تھا سام کا ایک بہت ہی بڑا حصہ آیا کرتا تھا تو دوہر تائیس میں جب یہ پاوندیا ہٹے گی تو آپ کو لگتا ہے کہ سعودی عرب بھی ترکی کے اندر آئے گا ازرائیل ترکی کے اندر آئے گا ایجیب کا ایک بہت ہی بڑا حصہ ترکی کے اندر آئے گا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے بلکل بھی یہ ساری چیز پوسیبل نہیں ہے بطلب عثمانیہ حکومت کا ایک گورنمنٹ کا ترکی کا ایک بہت ہی بڑا حصہ ہوا کرتا تھا ترکی کے اندر اس کے باپس لانا کیا پوسیبل نہیں بلکل بھی پوسیبل نہیں ہے 0% بھی پوسیبل نہیں ہے دراصل بات یہ ہے کہ کیا بڑی چینجنگ آئے گی ترکی میں 23 کے بعد ابھی کی بات اگر کی جائے تو لیرا ترکی کی جو کرنسی ہے لیرا دن و دن گھٹا جا رہا ہے مطلب کم ہوتا جا رہا ہے ڈالر کے مقابلے میں اب اس کے کیا وجہ آئے ترکی کے پریسیڈن رضب تے اوردوگان نے کچھ چیزیں پر ٹیکس کم کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک مسلمان ہو تو ٹیکس لینا جائج نہیں ہے گلت ہے بات اس لیے انہوں نے ٹیکس کچھ کم کر دیا ہے لیکن وہ مسلمان ہو جو دوسری طرف یہ کہتی ہے کہ جو ٹیکس ہے وہ ٹیکس ہے چاہے آپ کم لو یا زیادہ لو ٹیکس تو ٹیکس ہے گناہ تو گناہ ہے اس لیے زیادہ تر لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ جو ہے سیاست ٹیکس ہے کم کرنا سیاست ہے کیونکہ بات صحیح تب ہوتی جب پوری طرح سے ختم کر دیتے لیکن انہوں نے ٹیکس کو کم کیا نہ کہ ختم کیا اس لیے یہ جو داؤ ہے سیاستی داؤ ہے یہ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں لیرا کا ویلو جو اب ہے وہ کم ہوتی جارہی ہے اس کا بہت ہی بڑا فائدہ دوہر تیس کے بعد دیکھنے کو ملے گا جو وہ سمجھتے ہیں آپ کو وہ کیسے ملے گا کیونکہ دوہر تیس کے بعد دو بندرگاہ ہے ترکی کا ایسیا کو یوب سے ملاتا ہے وہاں سے جتنے بھی جہاز گجرتے ہیں ابھی تک کوئی ٹیکس نہیں ہے دوہر تیس کے بعد ترکی ایک بہت ہی بڑا ٹیکس لگائے گی جہاں پر ایک بہت ہی بڑی موٹی رقم نکال کر آئے گی اس کے بعد جو ابھی تک تھوڑی بہت خودائی ہوتی تیل کو لے کر اب بڑے پیمانے پر ترکی تیل کی خودائی کرے گی دوہر تیس کے بعد اور یہ خودائی کے بعد بہت ہی سارا تیل نکلے گا اور اس تیل سے ایکونمی ترکی کا بہت ہی زیادہ اوپر جائے گی کم کر دیا گیا ہے کچھ چیزوں پر یہ دراصل سیاسی دعو ہے کیونکہ دوہر تیس میں جنرل الیکشن ہونے والے ہیں مطلب کہ دوستو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دوہر تیس میں یہ جو پاوندیا جب ہٹے گی ایکونمی کے حساب سے تو یہ جو ترکی ہے وہ بہت ہی اوپر جائے گا بہت ہی آمیر ملک بن سکتا ہے اور دوسری طرف وہ لوگ ہے جو سمجھتے ہیں کہ اسمانیہ حکومت ترکی میں پھر سے آئے گا اس کی جو پہ پسیبیلیٹی ہے وہ بہت ہی کم ہے بہت ہی کم مطلب نو کے برابر ہے اب اس میں تھوڑا سا تھوڑا سا جو بدلاوہ آ سکتا ہے وہ یہ چیز ہے کہ ترکی میں وہ سیاں کرک کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف جنگ لڑتی ہے آتی رہی ہے آپ نے دیکھا کئی بار کے نیوز میں کہ وہ اردھ ایک زمین ہے اردھ زمین تو اس لیے وہ اس سے لڑتے رہتے اور بولتے کہ یہ زمین میں کو باپس کر دو تو ایسا ہونا بہت ہی موسکل ہے کیونکہ اگر عثمانیہ حکومت کی بات کی جائے تو سعودی عرب کو بھی پہلے عثمانیہ حکومت میں آیا کرتا تھا اسرائیل میں مصر کا بہت ہی بڑا حصہ آیا کرتا تھا تو آج کے زمانے میں آپ کو لگتا ہے کہ ترکی ایسا کچھ کر پائے گا لیکن دوستو ابھی کچھ زیادہ ٹائم نہیں ہے بس دو مہینے دو مہینے بعد آپ پاوندی ہٹے گی اور دو مہینے بعد آپ کو سب کچھ دیکھنے کو مل جائے گا تو دوائیس میں آپ کو کیا دیکھنے کو ملے گا ترکی اپنے ریلیسن جو دوستی ہے ان کی اسرائیل کے ساتھ اس کو پوری طرح سے ختم کر دیتا ہے تو ترکی بدل رہا ہے ترکی اپنے آپ کو نیٹورک کنٹریز سے الگ کر دیتا تو ترکی بدل رہا ہے ترکی میں اس ملامی حکومت نافذ کر دیا جاتا ہے لاغو کر دیا جاتا ہے تو ترکی بدل رہا ہے یہ کچھ بری بری چیزیں ہیں اگر جن میں سے بدلاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ سمجھ لینا کہ ترکی میں تھوڑا بہت بدلاؤ ہو رہا ہے لیکن اس میں سے آپ کو کچھ بدلاؤ دیکھنے کو نہیں ملا تو آپ سمجھ سکتے کہ ترکی جیسا تھا ویسا ہی ہے اور ویسا ہی رہے گا اور رہی بات عثمانیہ حکومت کی تو آپ یہ سمجھ سکتے کہ ترکی میں دوہ در تئیس میں پھر سے عثمانیہ حکومت آ جائے گا تو اس کی پوسیویلیٹی نہیں ہے اتنا اسی طرح کی جانکاری جاننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ دبا کے سیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ نمازوں کے پابند بنیں